اس ویڈیو لاغ کو سننے والے تمام بزرگوں، ماں، بہنوں، ساتھیوں کی خدمت میں اپنا سلام عداب عرض کرتا ہوں یہ ویڈیو لاغ ہمیں آج سے کوئی ایک ہفتے پہلے ریلیز کر رہا تھا آپ کے علمے ہوگا جب میں گدشتہ دنوں بنگلہ دیش گیا تھا وہاں محصورین جو انیس سو اکتر سے وہاں پہ ریڈ کراوس کے کیمپوں میں رہ رہے ہیں وہاں سے واپسی کے بعد میں نے ٹوئیٹ کیا تھا اور پھر خبر بھی ریلیز کی تھی کہ میں وہاں جو دیکھ کر رہا ہوں وہ میں شیئر کروں گا لیکن اس کے بعد پلواما کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد سے جو صورتحال ہندوستان اور پاکستان کے مابین رہی ہے اس تناظر میں تمام ساتھیوں کا مشورہ یہ تھا کہ اس کو کچھ عرصے ڈیلے کر دی جائے تو اب چونکہ جو کچھ میں دیکھ کر رہا ہوں وہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے تو ضروری ہے کہ وقت آئے کیے بغیر اسی موضوع پر آئیں جو اس ویڈیو لوگ کا کوئی جاری کرنے کا بنیادی مقصد ہے جب انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا تو آپ سب کے علمے ہیں کہ پاکستان کے دو حصے تھے ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان جو حصہ مغرب میں تھا وہ اور مشرق کا تھا ان کی درمیان ایک طویل ایک فاصلہ تھا درمیان میں انڈیا جو ہے وہ واقع ہوا تھا جب پاکستان بن گیا تو مہاجروں کی جو مسلم اقلیتی صوبوں میں رہتے تھے جو پاکستان بنانے والے تھے اصل جو مغربی پاکستان سے قریبی علاقے تھے انہوں نے مغربی پاکستان حجرت کی اور جو مشرقی پاکستان کے قریب علاقے تھے یعنی بیہار اور خاص طور پر جو اس کے اطراف کے علاقے تھے وہاں سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے مشرقی پاکستان حجرت کی کیونکہ ان کے لیے وہاں جانا زیادہ نسبتاً آسان تھا جب انیس سو اکتر میں بنگالی جو میجورٹی میں تھے انہوں نے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ان کی جماعت عوامی لیگ بلکل جمہوری طریقے سے الیکشن جیت کر میجورٹی پارٹی ایک سریتی پارٹی بنا کر اُبھر کر سامنے آئے اور اس کا یہ قانونی جمہوری آئینی اخلاقی حق تھا کہ پاکستان کی حکومت بنانے کا ان کو موقع دیا جاتا مغرب پاکستان کی حکومت نے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبیشمنٹ تھی اس وقت پاکستان پر ماشاءاللہ تھا ایوب خان کے بعد جنرل یہیہ کی حکمرانی تھی ملٹری اسٹیبیشمنٹ نے سندھی قوم پرس سلفقرلی بھٹو کے ساتھ سادش کر کے بنگالیوں کو ان کا حق دینے سے انکار کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ بیچینی پیدا ہوئی اس بیچینی کو پولٹیکلی اڈریس کرنے کے بجائے وہاں پہ ایک فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا جب یہ فوجی آپریشن کا آغاز ہوا تو جو مہاجرین یعنی اردو بولنے والے جو رہ رہے تھے جو وہاں پہ ایک چھوٹی سی اقلیت تھے ان کے پاس ایک چوئیس تھی کہ وہ انیس اکتر میں یا تو جو پاکستان سے علیہدگی کی تحریک تھی بنگالی عوام کی اس کا ساتھ دیتے جو ان کے لیے لوجیکلی آسان چوائش تھی اور دوسرا جو ایک مشکل فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیتے پاکستان کو بچانے کا ساتھ دیتے ان لوگوں نے پاکستان کی محبت میں سرشار ہو کر وہی فیصلہ کیا اور نا صرف یہ کہ پاکستان کا زبانی ساتھ دیا بلکہ عملی دور پر ساتھ دیا مہاجروں کے سب سے بڑی جو دشمن جماعت جماعت اسلامی نے وہاں تندیمیں بھی بنائی البدر اور الشمس باقاعدہ مہاجروں کو جو بنگلہ دیش کی عدادی کی تحریک چلانے والے لوگ تھے ان کے سامنے صف بستہ کر دیا پاکستان سے جو مغربی پاکستان سے جو افواج آئیں جن میں پنجانیوں کی اکثریت تھی جاہر سے بات ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ بنگال کی صورتحال کیا ہے وہاں کی گلیاں کیسی ہیں وہاں کی جنگلات کیسے ہیں وہاں کی سڑکیں اشارہیں کیسی ہیں تو وہ جو وہاں پہ اردو بولنے والے لوگ تھے انہوں نے یہ اپنے اوپر لیا کہ ہم افواج پاکستان کی رہنمائی کریں گے اور انہوں نے باقاعدہ کیا جب کبھی ان کو کھانے کی مشکلات ہوئیں کسی اور چیز کی مشکلات ہوئیں ان مہاجروں نے آگے بڑھ کر سکتر میں دسمبر کا مہینہ آیا اور ایک کشتخون کا ایک وہاں مارکہ ہوا لاکھوں بنگالی جو ہے وہ ان کو قتل کیا گیا مہاجر بھی بہت سارے اس کا نشانہ بننے جو کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ اور بالاخر سب کے علمے ہیں ایک تاریخ کا ایک ایسا واقعہ وہ جس کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں بڑے لانتان کا نشانہ بنایا جاتا لیکن وہ ایک ہسٹوریکل ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان کی تیرانویں ہزار افواج نے ہاتھیار ڈال دی جس کے ندیرے میں پاکستان ٹوٹ گیا دو حصوں میں اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پوری صورتحال میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا وہاں ایک بہت بڑی بنگالی اکثریت ان کے سامنے یہ مٹھیبر لوگ تھے ان کے کاروبار تھے ان کی زمینیں تھیں یہ وہاں سے سمٹ کے چند بنگلہ دیش کے کیمپوں میں جو ریڈ کروس نے سیٹ اپ کیے تو ان میں آگئے داہر سے بات ہے ان کی خواہش تھی اور ان کا ایک فطری حق تھا آئینی حق تھا قانونی حق تھا اخلاقی حق تھا اسلامی حق تھا کہ ان کو پاکستان لائے جاتا کیونکہ یہ پاکستان کے وہ محافظ سے جو پاکستان کو بچانی کی تنخواہ نہیں لیتے تھے اب پاکستان کی فوج نے ہتھیار ڈال دیئے پریزنر آو وار جو ہوتے ہیں جو قیدی وہ بن گئے اس کے بعد حکومت پاکستان نے ہندوستان سے مذاکرات کر کے اپنے تمام فوجیوں کو پاکستان بلا لیا لیکن وہ جو غیر تنخواہ یافتہ محبے وطن پاکستانی تھے مہاجر تھے جو وہاں پہ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں رہ رہے تھے ان کو مکمل طور پر فراموش کر دیا گیا یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو بچانے کی تنخواہ نہیں لی جنہوں نے پاکستان کی فوج کا فوج سے بڑھ کر ساتھ دیا جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنا مستقبل سب کچھ دعو پہ لگا کے پاکستان کو بچانے کی جدو جہت ان کو فراموش کر دیا گیا اور انیس سے کتر سے آج دو ہزار انیس میں اٹھالیس برس گزر چکے ہیں آج تک وہ لوگ انہی کیمپوں میں رہ رہے ہیں جہاں وہ انیس سے کتر میں رہ رہے تھے اب اگر آپ کسی بھی نکتہ نگاہ سے اس پورے معاملے کو دیکھیں تو آپ ہی دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا کہ انہوں نے جس ریاست کا ساتھ دیا اس ریاست نے ان کو ابنڈن کر دیا آج پاکستان پر برا وقت ہے سردوں پہ کشیدگی ہے اندوستان سے جنگ کے بادل منڈا رہے ہیں مہادنوں سے ایک بار پھر قرمانی مانگی جا رہی ہے جو کچھ اکتر میں ہوا اس کو سامنے رکھی ہے اسی جو جذبہ آپ کا ایسے کہیں زیادہ جو ایسے جذبے سے مہاجروں نے وہاں بھی پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا پھر یہ جو دھوکہ ہوا مہاجروں کے ساتھ انیس سے اکتر میں یہ پہلا دھوکہ نہیں تھا جب آئے واضح ہو گیا کہ بریڈش ہندوستان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں دوسری جنگ عظیم میں بریڈش جو طاقت تھی وہ کمزون ہونے لگی اور یہ واضح ہوتا چلا گیا کہ اب بریڈش زیادہ سے وانے رہیں گے تو وہاں پہ مسلمانوں کی ایک جہد جو اُبھر کے سامنے آئے مسلمانوں کی طرف سے ایک یہ سوال ان کے سامنے آیا کہ جب بریڈش چلے جائیں گے تو مسلمانوں کی آبادی تو بمشکل وہاں پندرہ سے اٹھارہ فیصد کے درمیان ہیں ہندوستان میں خاصتا ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان صدیوں سے حکومت کرتے آئے ہیں میں مسلمانوں کے عقلیتی صوبوں کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں نے کہا کہ جب بریڈش پاور وہاں سے چلی جائے گی تو ہم عقلیت میں ہیں ہم کبھی بھی حکومت میں آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے ہم ایک پرپیچول ایک عبدی عقلیت بن کے رہ جائیں گے پاکستان بنانے کی ڈیمان اس لیے ان علاقوں سے آئی سامنے یہ ڈیمان پاکستان بنانے کی نہ کیپی میں موجود تھی نہ پنجاب میں تھی نہ سندھ میں تھی ایک دو ایکسیپشنز کو آپ کاؤنٹ نہیں کرتے میں ڈاکیمنٹ وہ شیئر بھی کر چکا ہوں اور دوبارہ بھی کروں گا میں کہ انیس سو چھالیس تک پاکستان کی کوئی خواہش پنجاب میں نہیں تھی یہ ریکارڈ پہ ہے کہ قائد عاظم محمد علی جنہ نے پنجاب کی حوالے سے جب انیس سو سنتیس میں الیکشن میں مسلم لیگ دو صرف سیٹیں جیتی اور ایک اس میں سے بھی ایک یونینس پارٹی میں چلا گیا تو بلکہ ایک وقت ایسا ہے کہ ایک جو پارلیمنٹری بورڈ بنانے کے وسائل بھی نہیں تھے قائد عاظم کے پاس وہاں پہ تو قائد عاظم نے پنجاب کے بارے میں آن ریکارڈ ہی کہا تھا کہ it's a hopeless place وہاں پہ جو حیرار کی تھی لینڈڈ ایلیٹ جو تھی اس نے ہمیشہ بریٹش کے ساتھ دیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کو ہمیشہ پنجاب کا وزیر اعلی جو ہے جو پاکستان بننے سے پہلی کی بات کرو ہمیشہ مسلمان ہوتا تھا پنجابی مسلمان ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی کیونکہ بریٹش کے ساتھ ان کا بہت اچھا الائنس تھا وہ بریٹش کے فرنڈمن تھے بریٹش نے ان کو مارشل ریس سکھوں کے ساتھ ڈکلیر کیا ہوا تھا یہی نتیجہ تھا کہ وہاں پہ خوشحالی بھی تھی ان کو پاکستان کے ضرورت نہیں دی پاکستان کے ضرورت تھی مسلم اقلیہ تھی سوبوں میں پھر جب پاکستان کا مطالبہ اُبھر کر آیا اور یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان بننے والا ہے تو پھر پنجاب سندھ اور باقی علاقوں سے بھی پاکستان کے سپورٹ اُبھر کر سامنے آئی اور بری سغیر کے مسلم اقلیتی سوبوں کے مسلمانوں کو یہ جھانسہ دیا گیا یہ نعرہ لگایا ہے کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان اور پاکستان کے اس بنیاد پہ کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قوم ہیں مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ سب نعرے لگائے گئے اس لیے کہ ہم ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہمیں الگ وطن کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی جو مسلم اقلیتی سوبوں کے مسلمان انہوں نے بڑھ چڑھ کے مزید قربانیاں دی پاکستان بنا لیا اس کے بعد پاکستان کی سرحدیں انہی مسلمانوں کے لیے بند کر دی گئیں جنہوں نے سب سے اعداد پاکستان کے لیے قربانیاں دی جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے جد و جہ شروع کی جن کا کوئی حصہ نہیں تھا جن کا کوئی رول نہیں تھا پاکستان بنانے میں وہ پاکستان کے حکمران بن کے بیٹھ دیا اب اگر محسن بھپالی نے یہ جو شیر کہا تھا اس میں کیا غلطی ہے کہ نیرنگیہ سیاست دوران تو دیکھئے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہیں تھے آج کسی بھی فورم پہ آپ مجھے بٹھا دیتی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ منزل واقعی انہیں ملی ہے جو اس سفر کا کبھی پارٹ نہیں تھے جنہوں نے پاکستان بنایا انہیں دھوکہ دے کے سردیں بند کر دی گئیں کہہ دیا گیا کہ پاکستان میں اب مسلمانوں کے آنے کی گنجائش نہیں ہے تو جناب جب آپ نے تمام مسلمانوں کو اس ریاست میں سمونا ہی نہیں تھا تو پھر ہندوستان کے ڈیویجن کی ضرورت کیا تھی جب مسلمانوں کو وہی رہنا تھا مجورٹی کو آج بھی پاکستان کے برابر یا شاید پاکستان سے زیادہ مسلمان آج بھی ہندوستان میں رہ رہے ہیں جب یہ ہونا ہی تھا تو پھر پاکستان کیوں بنایا گیا پنجاب میں تو بیسے بھی مسلمان جو ہے حکومت کر رہے تھے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس زمانے کی فوج میں کیپٹن سے زیادہ کا اوئی عوضہ نہیں ملتا تھا معمولی عوضوں پر روک دی جاتا تھا یہ تو پاکستان بننے کا فائدہ ہوا کہ آج بڑی بڑی پروزیشنوں پر سب بیٹھے ہیں تو سنتالیس میں ایک دھوکہ ہوا ایک ظلم ہوا ایک نائنصافی ہوئی کسی نے اس کا تداروک نہیں کیا بلکہ مجھے یاد ہے جب بچمن میں ہم خبر پڑتے تھے کہ ہندوستان سے آنے والے مسلمان جب وہ یہاں آتے تھے اور وہ کبھی اوور سٹے کر رہی آتے تھے تو ان کو پکڑ کے واپس بھیج دی جاتا تھا یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے وطن بنایا انہی کو یہاں الیگل شہری جس طرح سعودی عرب میں وہاں کے آثورٹیز پکڑ کے لوگوں کو دی پورٹ کر دیتی ہیں اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کو پکڑ کے دی پورٹ کیا جاتا رہا پہلے تو ویزے نہیں ملتی تھے اور جو چند آب ہی جاتے تھے تو ان کو نکال دی جاتا تھا اس کے بعد اکتر میں یہ سب بھولنے یعنی ہم مہاجروں کا کمال دیکھی وہ سب بھول گئے پاکستان پر برا وقت آیا تو پھر کھڑے ہو گئے پاکستان کو بچانے کے لیے فوج کا ساتھ دیا اسی فوج کا ساتھ دیا جس نے قائد اعظم نے کراچی کو دارالحکومت منتخب کیا تھا لیکن فوج ایوب خان کراچی سے دارالحکومت پنڈی لے گئے وہی ایوب خان جنہوں نے قائد اعظم کی ہمچیرہ مہترمہ فاطمہ جنہوں کو ہندوستان کی ایجنٹ قرار دیا جنہوں نے شہر میں گھومنے والے کتوں کے گلے میں تختین ڈال کے ان پر فاطمہ جنہوں کا نام لکھوایا اکتر میں ان لوگوں نے پھر ساتھ دیا اب صورت حال یہ ہے کہ جب میں وہاں کیمپس میں گیا کیونکہ جب ہم نے اس مہاجر تحریک جب کم عمری سے اس کا آغاز کیا اس میں شمولیت کی تو جو جذبہ مہاجریت اور ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا ایک لیزن یہ تھا کہ ان محسورین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے جو ہم دستانے سنتے تھے جو لوگ تھے وہاں سے آتے تو ان سے معافی رہے کہ جو حقائق سننے میں آتے تھے ان کو سن کے ایک غیر سے بات تکلیف ہوتی تھی اور تب سے یہ خواہش تھی کہ جا کے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا جائے تو میں جب وہاں گیا تو وہاں معلوم ہوا کہ ستر کیمپس ہیں وہاں پہ اور اکثر کہا جاتا ہے تقریروں میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے دہائی لاکھ لوگ رہ رہے ہیں دہائی لاکھ نہیں ہیں وہ تقریب اب ساڑھے پانچ لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ آبادی آلموس ڈبل ہو چکی ہے بہت سارے لوگ ظاہر سے بات ہے کہ خراب حالت کیا سے گزر گئے دنیا سے بہت سارے لوگوں کا پتہ نہیں ہے لوگ ہی کہتے ہیں کہ جو تعداد جو شہیدوں کی ہے وہ لاکھوں میں ہیں جن کو سیونٹی ون میں جو ہے نشانہ بنایا گیا آبادی جو ہے وہ ون تھرڈ رہ گئی تھی یا شاید اس سے بھی کم رہ گئی تھی اب ان کیمپس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی ویڈیو بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے تصویریں بھی دیکھیں گے کچھ میں نے آلڑی سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کی ہیں کہ چھے فٹ سات فٹ اور باگر بہت ہوا تو آٹھ فٹ چوڑے جو شیکس ہیں جن کو آپ گھر کہیں تو لفظ گھر کی بھی توہین ہے بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کر چوڑائی لگائیں گے تو کسی کی آٹھ فٹ ہے کسی کی دس فٹ ہے اور اگر کوئی بہت لکھی ہے تو اس کو گیارہ ساڑھے گیارہ فٹ مل گئی جگہ بس یہی ان کی کل کائنات ہے وہ جس گھر میں پہلے چار یا چھے لوگ رہتے تھے وہاں زیاد سی باتیں لوگ بڑھ گئے بیٹا جوان ہو گیا اس کے شادی ہو گئی اسی میں انہوں نے ایک دیوار کھیج کے ایک پلنگ ڈال دیا اور وہ اتنا سا اسی میں انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا اس کو کچن کے نام پہ صرف اتنا سا ایک مٹی کا ایک چولہ ہوتا ہے جس میں جو کوئی گیس نہیں ہے وہاں پہ جو گنہ ہے اس کا جو چھلکہ ہے اس کو وہ ڈرائے کر کے یا جو پڑا ہوتا ہے کچھرے میں اس کو وہ لاتے ہیں اور ڈرائے کر کے اس کو وہ اندھن کے طور پہ یوز کرتے ہیں وہاں کوئی گیس کا یا کسی اور چولے کو جڑانے کے لیے کسی اور آلٹرنیٹ مینز کا مہا پہ کوئی بندو بس نہیں ہے کوئی کچن نہیں ہے صرف چولہ رکھا ہوا ہے کوئی جیسے کچن کیبینٹس ہوتی ہیں لائٹس لگی ہوتی ہیں مایکرو بیو رکھے ہوتے ہیں اس قسم کی کوئی چیز کسی گھر میں مجھے نظر نہیں آئی بس یہ ہی آپ کا گھر ہے پورا آپ کا کچن کا ہے یہ ہی آپ کا باتروم یہ ہی آپ کا کچن ہے ہاں ساپ کچھ ہی دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی کھلا ہوا پورا یہاں دکھیں یہ سب ٹوٹا ہوا ہے یہ سب ٹوٹا ہوا ہے وہاں بھی سب کھلا ہوا ہے یہاں بھی سب وہاں تھا یہاں خواست ہیں یہاں کتنے لوگ رہتی ہیں دو جان دو جان چند ایک گھروں میں پرانے سٹائل کا ٹی وی جو آج سے آپ کو شاید بیس پچیس سال پہرے نظر آتا ہو اور اس کے پیچھے سے اتنا سا نکلا ہوتا تھا اور اتنا سا ٹی وی جو شاید کسی نے پھک دیا ہوگا اور وہ بچارے لوگ اٹھا کے لے آئے وہ چند ایک گھروں میں نظر آیا دو جان سب تکلو سب تکلو سب کچھ دن آج ہے اس کا مہاری گول سمجھے تکل کر گئی آئے ہوا یہ باشروں میں جب نہ آتے ہیں تو کیسے کور کرتے ہیں سب کھلا ہو بس زندگی ہی ہماری نا یہ گھر دیکھ لیے یہ گھر کھلا دیکھتے ہیں سب اپنے سمکسان لے کا پریسان دن سب کھلایا گا سب کھلا ہے گھوٹی یہ کچن کے نام پر پورا لگا ہے باتروم سوائے محمد پور کیم کے مجھے کہیں نظر نہیں آیا یہ عورتوں کا محیلہ لکھا ہوا یہاں بسنگی ہے منگلہ میں لکھا ہوا محیلہ یہ پانچ ہیں یہ کتنا باتروم میں ہیں اندر میں کتنا سولہ ہے سولہ ہے میں تب یہ کمیونٹی باتروم میں انڈیویجول نہیں ہے دردہ ملدہ سکتا ہے یہ درجہ ملدہ سکتا ہے یہ درجہ چھوٹ گیا دردہ میں ایسا ہے کہ جب باخل ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ وہ چولہ رکھا ہوا اور سیدھے ہاتھ پہ انہوں نے ایک مٹی کی دیوار سی بنا کے وہاں پہ بالٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور لوگ وہیں غسل کر لیتے ہیں یا وضو کر لیتے ہیں اور وہاں سے نالی انہوں نے بنا کے کر دی اب نالی جو ہے کسی سوئے سسسن سے کنیکٹڈ نہیں ہے جرسے جو پانی نکلتا ہے نہانے کا یا برطن دھونے کا وہ نکل کے آگے جا کے پھر وہ گراؤنڈ میں کچرے کے ساتھ وہ بکھر جاتا ہے اور اسے مزید بیماری جنم دیتی ہیں کچرہ اٹھانے کا کوئی سسٹم میں زیادہ سی بات ہے ہومنلی پاسیبل نہیں تھا کہ تمام ستر کیمپس کا دورہ کرتا لیکن جو آدم جی کیمپ ہے اس کی حالت دیکھ کے بخدہ ایسا رہا کہ دو دن تک تو جب آنکھیں مند کرو وہی منظر نگاہوں میں کیونکہ جب میں گھروں کی صورتحال میں نے آپ کو بتائی گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ میٹل کی جو شیٹس ہوتی ہیں اس کی بنیویں ہیں اور بہت کم ہائٹ ہے بہت سے بہت سات فٹ ہوگی اگر ہوگی تو مجھے کوئی گھر بخدا پوری منداری سے کہہ رہا ہوں کوئی گھر ایسا نہیں ملا جس کی چھتیں ان میں سراخ نہ ہو تمام گھروں کی بہت بری حالت ہے میں جب گیا تو ٹیمپریچر ستائیس ہٹائیس تھا میں نے پوچھا بھی لوگوں سے جب یہ پی کپ سمر میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اتنی شدت ہوتی ہے ہیٹ کی کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے تو باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اب باہر کا حال یہ ہے کہ اسی مطلب زیادہ تر گلیاں ایسی ہیں کہ دونوں گھروں کے درمیان تین فٹ کا کہیں فاصلہ کہیں دو فٹ کا کہیں چار فٹ کا اب انہی میں لوگ بیٹھے ہوں ہیں باہر درمیان میں سے ایک گندے پانی کی نالی گزر رہی ہے اس میں سارا کچھرہ بھی گزر رہا ہے کچھرہ اٹھانے کا کسی کیم میں مجھے کوئی بندوں پاس نظر نہیں آئے کیمپس کے اندر پانی زیادہ تر کیمپس میں کچھ میں تو ہے ہی نہیں جن میں ہیں بہار نل کے لگے ہوں وہ لوگ وہاں سے پانی ہیں پانی کی بارٹی ہیں بھر بھر کے اندر لی کر آتے گھروں میں کسی ایک میں پانی نہیں آتا سوائے محمد پور کے جو کیمپس ہیں چونکہ وہاں آگ لگی تھی وہاں آگ لگنے کے بعد لوگوں نے نئے سرے سے بنائے ہیں اور وہ چونکہ بالکل مینڈ ڈھاکہ میں ہے پرائم اسٹر ہاؤس سے بہت قریب ہے تو وہاں نسبتاً تھوڑی سی بہتری ہے لیکن باقی کسی کیمپ میں کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے سب سے تکلیف چیز جو مجھے نظر آئی وہاں یہ تھی کہ چاہے وہ ہماری بہنیں ہوں مائیں ہوں یا بزرگ ہوں یا بچے ہوں ان سب کو جو کمیونٹی باتھروم جو ان میں جانا پڑتا ہے جو وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ڈھائی ہزار کی آوادی پر ایبریج آٹھ باتھروم بنائے گئے تیسے ہیں وہ ابھی تک ایسے ہیں آٹھ مردوں کے ہیں آٹھ عورتوں کے ہیں اب آپ اتنے لگا لیں کہ جہاں جمعہ کا دن ہے یا عید کا دن ہے اتنے ہزاروں کی آوادی ہے صرف آٹھ باتھروم مردوں کے آٹھ عورتوں کے اور یہ بھی سوچیے کہ کبھی شدید سردی میں کسی کو جانا پڑے تو وہ کیسے جائے گا یہ بھی سوچیے کہ جب اتنی گندی گلیاں ہیں ان میں بارش میں یا سردی میں لوگ رات برات کیسے جاتے ہوں گے باتھروم زیادہ تر جہاں ان کے باہر ایک خوزی سی بنی ہوئی یہ ایک چھوٹا سا پانی کے گندہ سا ٹینک ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اسی میں لوگ لوٹا ڈال کے اس کو واش روم لے جاتے ہیں اور اتنی گندے واش روم ہیں کہ اگر آپ وہاں سے سوگس بھی دور ہوں گے تو آپ ناک پہ رومال رکھے بغیر وہاں جان نہیں سکتے کیونکہ صفائی کا انتظام وہاں برائے نام ہے غریب لوگ ہیں وہ خود ہی اپنے طور پر دیکھ بال کر لیتے ہیں لیکن کوئی پراپر باتھروم جو ایک کانسیپٹ آتا ہے جب آپ واش روم کا یا باتھروم کا یا ٹوائلٹ کا آپ سنتے ہیں تو اس قسم کی کوئی فسیلٹی نہیں ہے وہاں پر بنیادی جو ہمارے زمانے میں جو آپ سنتے ہوں گے بہت سارے لوگ نئی جنریشن میں تو واقع بھی ہوں گی جس کو کھڈی کہا جاتا ہے وہ لگی ہوئی ہے اور وہ بھی انتہائی غلیظ اب میں نے ایک بزرگ تھے وہاں سے جو بڑے پاکیزہ لگے مجھے سفید کپلوں میں داڑی ہوئی یہ ایک کیم تھا وہاں آدم جی سے تھوڑا سا آگے جا کے اس کا نام بہت مشکل تھا تو میں نے کیمپ شید ٹوائنٹی نائن یا نائنٹی ٹو بھی کہتے تھے اس کو تو میں نے ان سے پوچھا بزرگ سے کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے پاکیزہ لگ رہے ہیں بڑے ساف سترے لباس میں ہیں آپ بھی اسی واشروم کو یوز کرتے ہیں تو وہ کہلیں کہ بیٹا میں بھی یہ کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ کہ جب میں وہاں سے آتا ہوں تو آنے کے بعد مجھے پھر غسل کرنا پڑتا ہے تو میں آ کے پانی کا انسان پہلے سے کر کے جاتا ہوں اور پھر میں آ کے غسل کرتا ہوں کیونکہ وہاں پہ جا کے کپڑے اور جسم دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے جنہوں نے پاکستان بچانے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیا تھا یہ چند لاکھ لوگ تھے جو آج پانی بجلی ٹوائلٹ جیسی بنیادی سہلوتوں سے محروم ہیں آدم جی کیمپ میں ایک سکول ہے جو وہاں کمیونٹی نے کسی طرح بنا دیا کیونکہ ان کی سب کی خواہش ہے کسی بھی طرح ہم وہاں اپنے بچوں کو اردو پڑھا سکیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان لوگوں نے کسی طرح تین چار کام روکا ایک سکول بنایا جس پر ایک تھیچ کی ایک موڑے چھت رکھی ہے کسی زمانے میں ڈالی تھی انہوں نے لیکن وہ بارشیں ہوتے ہوتے وہ پوری دھست چکی ہے بارش اگر آدھے گھنٹے ہوتی ہے تو وہاں ایک آدھے دن تک پانی ٹپکتا رہتا ہے گلیاں جو ہیں ان میں کہیں اتنی تنگ ہو جاتی ہیں کہ بمشکل ایک آدمی کے گزرنے کا راستہ رہ جاتا ہے اب آپ یہ تصور کی دیا اور مجھے بار بار لوگوں نے وہاں یہ بات کہی کہ آپ بھائی طرح اس گلی سے گزریے اور میں گزرا انہوں نے کہا اب آپ دیکھئے کہ اگر خدا نہ خاصہ ہماری یہاں کوئی حاصلہ ہو جائے تو زخمی کو ہم کیسے نکالیں کیونکہ سٹریچر زیادہ چوڑی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جب کوئی زخمی ہو جاتا اور خدا نہ خاصہ کسی کے گھر میت ہو جائے تو آپ امیجن کی دیئے کہ دو لوگ میت کے پاؤں پکڑتے ہیں دو لوگ اس کو کندے سے پکڑ کے اس کو باہر لے کے جاتے ہیں یعنی گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ میت کو باقادہ ڈنڈا ڈولی کر کے اس گلیوں سے باہر نکالنا پڑتا ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ایک شخص جو دنیا سے چلا گیا اس کو باعزت طریقے سے آخری رسومات کے لیے لے جانا بھی ناممکن ہے وہاں پر اگر کوئی بندہ مر جائے اس کا جنادہ یہاں سے نہیں نکلے گا کیسے نہیں نکلے گا آپ کو بھی جھکڑا ہوگا جھکڑا اس گھر پہ کچھ نہیں ہے یہ اسی طریقے سے بسر کر رہی ہیں یہ جھڑی ہمارے وہاں پہ جو ٹیچر پڑھا رہے تھے سائنس میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی دنخواہ ملتی ہے تو کہلیں مجھے پانچ ہزار روپے مہینہ دنخواہ ملتی ہے میں نے کہا پانچ ہزار میں میں نے کہا ایوریج خرچہ کتنا ہے فیملی کا کہلیں اگر آپ موڈسٹلی بہت ہی لگائیں بہت ہی احتیاط سے خط کر رہے تھا پندرہ ہزار تھوڑا سا ہاتھ اگر آپ کا کھل جائے تو بیس ہزار یہ کا منیمم ہے اس میں کوئی امرجنسی نہیں ہے کوئی اور لگجری نہیں ہے میں نے کوئی لائف کی یہ بنیادی کھانا پینہ کپڑے گزارا ہے تو میں نے کہا پانچ ہزار میں کیسے گزارا کرتے ہیں کوئی اور جوب بھی ہے کہلیں کہ آپ کو پتا ہے فل ٹائم جوب ہے گھر بھی لیا کے کام کرنا پڑتا ہے تو بس کردہ چڑھا ہوا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں نے کہا کوئی اور جوب کیوں نہیں کرتے کہلیں کوئی اور جوب ملتی نہیں ہے اب وہاں صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ پاکستان کے ساتھ دیا تھا اب آپ سوچیں کہ بنگال میں کرونوں لوگ بنگلہ دیشی عوام اور وہاں پہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کے قیام کی مخالفت کی تھی ان کے لئے تو وہ ایک اجنبی سرزمین بن گئی تھی ایک ہوسٹائل ٹیرٹری بن گئی تھی بنگلہ دیش کی جو بھی حکومت نے آئی کم از کم ان کی یہ فراخدلی تھی ان کی انسانیت تھی کہ انہوں نے ان لوگوں کو اپنے سرزمین پر رہنے دیا کم از کم جنہوں نے ان کی آزادی کی جد و جہد کی مخالفت کی تھی ان فوج کے ساتھ مل کی ان کی مخبریاں کی تھی کم از کم انہوں نے اپنی زمین پر ان کو رہنے کی اجازت دے دی یہ نہیں ہوا کہ پاکستان کی طرح کے ایجنسیز کے الکار گھروں میں گھسے اور اٹھا کے لے جنہوں پھر بس شدہ لاش کہیں ملے کسی کے ساتھ کچھ ظلم نہیں ہوا بلکہ ان کو کچھ اٹھ سے پہلے تک ہر گھر میں تین کلو گرام راشن بھی دیا جاتا رہا کیمپس میں بجلی جو ہے وہ ابھی بھی ریڈ کراس یو این اور گورنمنٹ کے طرح کسی رہ کسی طرح ان کو مل رہی ہے لیکن اور کوئی فیسلیٹی نہیں ہے اب وہ لوگ مولق ہیں نہ وہ پاکستانی ہیں نہ منگلہ دیشی ہیں ٹیکنیکلی پاکستانی ہیں لیکن پاکستان تسلیم نہیں کرتا سعودی عرب کی حکومت نے پیسے دیئے پاکستان کو پاکستان نے وہ پیسے کھا لیے نہ ان کی واپسی کا کوئی انتظام کیا نہ ان کی فلاہ بےہوت تو وہ پیسے خرچ کیا یعنی اتنے پیسے جمع ہوئے ہنڈرز آف ملینز آف ڈالرز کہ اس سے آرام سے وہ سارے کیمپس میں اپارٹمنٹ بن سکتے تھے بیسک اپارٹمنٹ تو کم از کم بنی سکتے تھے لیکن وہ تک نہیں کیے گئے آج تک وہ پیسہ پاکستان کی حکومت کھائے بیٹھی ہے پھر جماعت اسلامی اور دیگر جو چیریٹی جتنی بھی تندیم ہیں جن کے آپ رمضان میں بیٹھ سارے ملا فسادی جہادی یہ دیکھئے گا یہ سب پنجاب سے آئے ہوئے سب ٹی وی پہ بیڑے آتے ہیں اور آ کے کس مدرسے کے نام پہ اس مدرسے کے نام پہ آپ سے ہم سے وہ عربوں روپے جمع کر کے وہ پورے دنیا سے لے جاتے ہیں لیکن کسی کو یہ ظلم نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ آپ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں آپ کیسے منافق مسلمانوں کہ جنہوں نے اسلام اور پاکستان کے نام پر قربانی دی ان پر آپ ایک پائی خرچ نہیں کرتے روہنگیہ کے نام پہ گھنٹوں میں میں نہیں ہے امریکہ میں لاکھوں ڈالر جمع ہوتے دیکھیں جناب اسلام بھی کہتا ہے کہ چیریٹی جو ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے پہلے آپ کے اہل خانہ کا حق ہے پھر آپ کے پڑوسیوں کا پھر دور کی عزیز جس طرح ایک آرڈر ہے اسلام میں اگر آپ اس آرڈر کو بھی اپلائی کریں گے تو پہلا حق ان غریب لوگوں کا ہے ان محسورین کا ہے اور کسی سے کہیں زیادہ حق اس لیے ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے قربانی دی بغیر تنخواہ کی آج فواد چودری قومی سمبلی میں کھڑا ہوکے متاسب نسل پرست ہم نے اس پورے جو انڈیا پاکستان کا کریسیس ہے اس میں کوئی سخت بات نہیں کی کسی متنازع مسئلے پر بات نہیں کی لیکن یہ نسل پرست جاہل جس کا کوئی دین امان نہیں جو جنرل مشرف سے لے کے ہر حکومت کا حصہ رہا قومی سمبلی کے فلور پر کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ دہشت گردی سے سب سے ادھا نقصان کشمیریوں اور سرد کے دونوں طرف رہنے والے پنجابیوں کا ہوتا ہے فواد چودری تمہیں پتا ہے کہ نقصان ہوتا کیا ہے کبھی جا کے گاؤ کشی کے نام پہ جو آج جن ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو پہلے ہی اقلیت میں تھے جن کو ہم نے پاکستان بنا کے آدھا کر دیا وہاں پہ ان سے جا کے پوچھو کہ مشکل زندگی کیا ہوتی ہے کہ وہ ہندوستان میں پاکستان کا ایجنٹ کہلاتا ہے اور پاکستان میں جب وہ مہاجر آتا ہے تو وہ ہندوستان کا روک ایجنٹ کہلاتا ہے اگر تم نے مشکل دیکھنی ہے تو جاؤ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں دیکھو کہ پاکستان بنانے اور بچانے کی قیمت کون ادا کر رہا ہے تم نے اگر کسی پنجابی نے 47 میں پاکستان بنانے کے لیے قربانی دی تو وہ قربانی بائچوائس نہیں تھی وہ ایکسیڈنٹل تھی کمیونل رائٹس پھوٹ پڑے تھے آپ کا پاکستان کے قیام کی تحریک میں کوئی حصہ نہیں تھا میرے پاس تحریک کی ایک کتاب موجود ہے جس میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کوئی رول نہیں تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کا اس دہشت گردی کا نقصان ہوتا ہے جب افغانستان کی جنگ کے نام پر آپ نے لاکھوں پسٹونوں کو مروا دیا آپ نے جب کے پی کے ایک ایک علاقے میں بم پھٹ رہے تھے وہاں ٹریننگ کیمپس آپ نے بنا دی اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس جنگ کا اندھن معصوم پسٹون بن رہے ہیں کسی نے قومی اسمبلی میں کیا کسی بھی پریٹ فارم پر کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ اس مائنلس وار کا سب سے بڑا وکٹم پسٹون تھے اس کے بعد باقی لوگ بنے کراچی سے جب ہزاروں نوجوانوں کو یہ بے غیرت جماعت اسلامی ریکروٹ کر کے وہاں نے جا رہی تھی کسی مہاجر نے نہیں کہا کہ ہم اس جنگ کا اندھن کیوں بن رہے ہیں لیکن یہ فباد چودری کھڑا ہو کے چار بم گرتے ہیں سیالکورٹ میں تو کہتا ہے کہ پنجابیوں کو نقصان ہوتا ہے دناب اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ فوج میں آپ ہی ہیں آپ کسی کو لیتے ہی نہیں ہیں آپ بینیفیشری ہیں اس فوج کے صرف آپ چار لوگ آپ شہید نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس فوج کے جو ڈی ایچ اے کی جو سب جگہ پروجیکٹس بن رہا ہے ان کے بینیفیشری آپ ہیں جو پاکستان میں باون یا چون کارپوریشن جو فوج چلا رہی ہے اس کی بینیفیشری بھی فوج اور پنجابی ہیں پاکستان کے سارے کور کمینڈر پنجابی وہ بھی بینیفیشری آپ ہیں پاکستان کے سارے سفیر سارے جو اہم عدوں پر لوگ بیٹھے ہیں سب پنجابی ہیں آپ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں راہیل شریف ریٹائر ہوتا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے اس کو ایک ارب باون کروڑ کا پلوٹ ملتا ہے اس وقت تو آپ کو تکلیف نہیں ہوئے کہ اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ پاکستان بننے کا ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور ایکسٹر آرڈنری فائدہ ہو رہا ہے ہمیں تو جب ڈی ایچ اے کے پلوٹ بڑھتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ ساری زمینہ میں کیوں مل رہی ہے جب ساری کور کمانڈر شپ بڑھتی تو کبھی آپ نہیں کہتے کہ سارے پنجابی بینیفیشری کیوں ہیں نیونکہ اتنے بڑی وڑی پوزیشنیں مل رہی ہیں یہ بینیفیشری آپ پاکستان بننے کے بعد نہیں ہیں آپ پاکستان بننے سے پہلے بھی تھے میرے پاس کتاب موجود ہے جو اس پورے جو اس ایشو کو ڈسکس کرتی ہے کس طرح اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہندوستان میں آزادی کی جہد کو کچلنے کے لیے پنجابی وار لارڈز نے اپنی خدمات حکومت برطانیہ کو تاج برطانیہ کو پیش کی یہ اردو میں بھی سب ریکارڈ آ چکا ہے پاکستان کی جو موجودہ حکومت میں جو لوگ بیٹھیں ان کے اباؤج دات کی بھی کارناہ میں ان کتابوں میں موجود ہیں کتاب جو ہے وہ اگریزی میں ہے چودری فواد صاحب فواد چودری صاحب آپ اس کا پنجابی ٹرانسلیشن کروا لی جئے گا آپ کو کوئی نہ کوئی کر کے دے دے گا لیکن وہ آپ کتاب پڑھ لی جئے گا کہ اس میں کس طرح لکھا ہے کہ یہ ریلیشنشپ جب ایٹین فیفٹی سیون کے بعد قائم ہوئی تو کس طرح پنجاب اس سے جو ہے وہ بینیفیشری بنا کس طرح وہاں انگریزوں نے خطابات اور زمینیں باتیں وہاں ایریگیشن کا ایک باقعدہ نظام انٹروڈیوز کیا باقعدہ پنجاب کو انسولیٹ کر دیا پولٹیکلی کہ وہاں پہ کوئی بھی مسلم لیگ کا یا کانگریز کا جو نیشنلس جو بھی نیریڈیو تھا وہاں پہ پنپ نہیں سکے وہاں سے مسلسل ریکروٹس آتے رہے جو تاج برطانیہ کو سسٹین کرتے رہے جو اس کو بچاتے رہے لیکن اگر میں نے کہا نا کہ آپ میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس کتاب کا نام شرح اور ایک کتاب نہیں ہے وہ میرے پاس یہ درجنوں کتابیں ہیں اوریجنل ڈاکیمنٹس موجود ہیں تو آپ اگر یہ شکایت لے کر آتے ہیں تو نہ آپ کی یہ شکایت آج جائز ہے نہ کل جائز ہے کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے اور آج بھی سب سے بڑے بینیفیشری آپ ہیں لیکن چار لاشیں گڑتی ہیں تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا نقصان ہمیں ہو رہا ہے جبکہ نقصان میں نے بتایا نا کہ اگر آپ جا کے دیکھیں ہندوستان میں یا یہ کراچی اور حیدر آباد میں میر پرو خاص اور نواب شاہ میں جنہوں نے پاکستان بنایا جن کو آپ نے پہلے سرد کے نام پہ تقسیم کیا اس کے بعد آپ نے کوٹر سسٹم لگایا آج ستر برس گزر گئے آج کے دن تک سندھ میں ایک منتخب مہاجر وزیرالہ نہیں آیا یہ ہے جو مہاجر برداشت کر رہے ہیں آج ہزاروں بلوچ لا پتہ ہیں یہ بلوچ ہیں جو پاکستان بنانے کا خمیہ ذا بھگت رہے ہیں جو پسٹون ہیں یا مہاجر ہیں آپ بینیفشری ہیں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے چند لاشیں گرنے پہ تو چھوڑ دیجئے ساری فوج کی اہم پوزیشن ہیں ساری بیورو کریسی ساری کور کمانڈرشپ یہ سب کے سب بلوچوں پسٹونوں اور مہاجروں کو دی 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 دیکھیں ہم پاکستان کو بچائیں گے بھی بنا بھی دیں گے اور آپ کا جو جائز حق ہے وہ آپ کو دیں گے جو ناجائز حق آپ لیے بیٹھے ہیں سب کا حق چھینکے وہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن جائز حق ہے آپ کا وہ ضرور ملے گا میں تمام مہاجروں سے کہتا ہوں کہ ہمیں ذاتی طور پر آپ سے کچھ نہیں چاہیے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میرا تعلق میرے نظر کی اس بات کی اہمیت نہیں ہے لیکن صرف اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لئے میرا تعلق بہار سے نہیں ہے میں آگرے سے میرے والد میری والدہ میرے دادا میرا پورا خنان آگرے میں پیدا ہوا تھا میں کراچی میں پیدا ہوا میں مہاجر ہوں فخر کرتا ہوں اپنے مہاجر ہونے پر لیکن چاہے وہ بیہار کی ہوں چاہے وہ بومبے کی ہوں چاہے وہ حیدر آباد کی ہوں چاہے کہیں کی ہوں ہر وہ شخص ہر وہ مسلم اقلیتی صوبے کا مسلمان جو سفر کر رہا ہے اس غلطی سے جو اس وقت ہوئی تھی کہ ایک ایسی ریاست بنائے گی جس میں تمام مسلمانوں کا جس میں انتظام نہیں کیا گیا ہمیں سب کا دکھ ہے ہم سب کیلئے آواز اٹھا دیں یا تو ایسی ریاست بنائے تھی جس میں ایک ایک مسلمان کے آنے کی جگہ ہوتی میں بڑی اہم ایک بات پر آؤں گا کہ جب اکتر میں ان لوگوں کو بلکل فراموش کر دیئے گا اس کے بعد اس کے بعد غربت سے تنگ آئے ہوئے چالیس لاکھ سے زیادہ بنگالی پاکستان آ گیا اور حکومت نے ایسی ایسی ان کو شہریت دے دی اور اس کے بعد اعلان بھی کیا گیا ٹھیک ہے ان کے عباد داد نے بھی پاکستان کے لئے قربانیاں دیتی ان کا حقہ بہت اچھا ہے دھائی لاکھ لوگوں کو نہیں لیا آپ نے چالیس لاکھ آ گئے وہاں سے جو مہاجر نہیں پھر جنگ افغانستان کی جنگ چھڑی چالیس لاکھ سے زیادہ افغانی بھی آ گئے ٹھیک ہے مسلمان بھائی تھے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے آپ نے ان کو ویلکم کیا لیکن آپ ان کو ایکسیپ کر رہے ہیں جو بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں جو افغانستان سے آ رہے ہیں کیجئے ان کو ضرور کیجئے دونوں ہاتھ کھول کے ان کا استقبال کیجئے لیکن بھائی جو آپ کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے لئے اپنی زندگیاں دعو پہ لگا دی اپنی نسلیں طبع کر لیں انہوں نے کیا قصور کیا تھا ان کو کیوں نہیں لائیا گیا اور جنہوں نے اس مسئلے پر سیاست کی اور ان کو فراموش کر دیا میں سمجھتا ہوں جس طرح پاکستان کی تمام سیاسی اور فوجی حکومتیں اس ظلم شریکنز کی ذمہ داریں اسی طرح وہ تمام لوگ بھی چاہے وہ مہاجری کیوں نہ ہو جنہوں نے ان مہاجروں کو فراموش کر دیا وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں نہ خدا انہیں ماف کرے گا نہ تاریخ انہیں ماف کرے گا جنہوں نے کروڑوں روپے علل تللوں پر خرش کر دیئے ان کو خیال نہیں آیا کہ اس میں سے کچھ حصہ نکال کے وہاں کے حالات ہم خود بہتر کر سکتے تھے میں تمام مہاجروں سے کہوں گا کہ اس زفاہ جب رمضان آئے ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے آپ خود ایک ٹیم بنائیے اور وہاں بھیجئے دیکھیں کہ شاید آپ باتھروم بنا سکیں کچھ گھروں پر شد ڈلوا سکیں کسی کیمپ میں بھی چونکہ ڈسپینسریز نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں کوئی ڈسپینسری بنا سکیں آپ دباؤں کے انسام کر سکیں بہت ساری بچیوں سے میری ملاقات ہوئی جتنے لڑکیں ہیں وہاں پر وہ بہت کم عمری سے مزدوری میں لگ جاتے ہیں کیونکہ گھر کا خرشہ چلانا نو نے کچھ بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں ہم ان بچیوں کو سکولرشپ دے سکتے ہیں میں ایک کیمپ ایک بچی سے ملا اس نے مجھ سے کہا کہ میں تھرڈیئر میں ہوں اپنے بیچلرز کی ڈگری کر رہی ہوں بیزنس کے اندر میرا تیسرا سال ہے یہ کیمپ جس ایم پی کے علاقے میں آتا ہے وہ ایم پی مجھے آدھی فیس میری گورنمنٹ سے دلوائے کرتے تھے لیکن یہ زفان آنے الیکشن نہیں لڑا وہ ریٹائر ہو گئے ہیں نئے ایم پی جائے ہیں وہ اس معاملے میں ہماری مدد نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر میں نے فیس نہیں دی تو میں اس سال گھر بیٹھی رہوں گی میرا یہ پورا سال جائے ہو جائے گا خیر ہم نے بھاگ دوڑ کر کے نکلنے سے پہلے یہ بچی کی فیس کا انسان کر دیا لیکن وہ ایک اکلوتی بچی نہیں اس طرح کی ہزاروں بچیاں ہیں اس طرح کے ہزاروں ایسے لوگ ہیں ایک بزرگ خاتون ہیں جن کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی ان کے پاس اس کے علاج کے پیسے نہیں ایک بزرگ ملے میجھے کیم کے اندر جو ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو دکھائی نہیں دیتا اب ان کے پاس کوئی لائف نہیں اس تخت پر بیٹھیں ہوئے ہو سکتا ہے اور ان کے فیملی نے کہا کہ بہت مائنر سی پرابلم ہو لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم کسی پائی سپیسلسٹ کو لے جا کے دکھا سکیں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ سکائی سکریپرز بنوا دیں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ دنیا کی ساری لگجریز بھائی وہاں پہ اگر آپ سب مل کے کام کریں کسی کو چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اورگنائزیشن کو خود پول بنا کے وہاں چلے جائیے کچھ لوگوں سے مل لیجئے یا ہم آپ کو نمبر دے دیں گے آپ ڈائریکٹ ان لوگوں کو بھیجئے قرمانی کی کھالیں دیکھیں قرمانی کر کے آپ کھائیں گے آپ کرشتیار کھائیں گے محلے والے کھائیں گے لیکن اگر آپ اس دفعہ قرمانی کے پیسے ان لوگوں کو بھیجوا دیں گے تو اس سے ان کے ہزاروں مسائل حل ہو جائیں گے اگر آپ نے ایک عمرہ کیا ہے تو آپ نے جو سنت تھی وہ پوری کر دی آپ نے اگر حج کر لیا ہے تو بس آپ کا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا اب اس سے بڑا کوئی حج نہیں ہوگا جب آپ نے فرض پورا کر لیا اب اس سے بڑی کوئی نیکی کوئی عبادت نہیں ہوگی کہ آپ ان پیسوں کو ان لوگوں کی مدد پہ کے لیے استعمال کریں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اگر آپ کے دی ہوئے پیسے سے کوئی بچی پڑ جائے گی اپنے خاندان کی مدد کرے گی تو جب تک وہ اور اس کا خاندان زندہ رہیں گے یا صدقہ جاری آپ کا ہوگا کوئی بچہ پڑھے گا صدقہ جاری ہوگا آپ نے وہاں پہ پانی کے انسام کر دیا پانی کا ایک گھونٹ بھی کوئی پیے گا وہ صدقہ جاری ہوگا ثواب آپ کو ملے گا وہاں سے کوئی وضو کرے گا ثواب آپ کو ملے گا غصل کرے گا ثواب آپ کو ملے گا آپ کسی بیمار کی دیکھبال کا انسام کریں گے ثواب آپ کو ملے گا اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے سب کچھ بیج کے ان پر لگا دیں لیکن اتنا تو کر لیں کہ ان کو ایک life of dignity تو کم اس کا ہم دے سکیں وہاں میں آپ کو بخودہ سچ بتا رہا ہوں کہ پہلے ہی کیمپ میں جب دیکھنے کے بعد میں بیٹھ گئے کہ میری حمد نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جو کچھ سنا تھا وہ شاید ایک فیصد بھی نہیں تھا جو وہاں میں نے دیکھا میرے ساتھ جو صاحب جنہوں نے مجھے وہاں سب جگہ لے کے گئے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تنہوں نے ایک بات کہی کہ لیں کہ ندیم بھائی ایسا ایک بات بتائیے کہ سنائے کہ جرمنی نے ایک ملین لوگوں کو لیا تھا ایک لاکھ لوگوں کو سیریہ سے میں نے کہا بھائی ایک لاکھ نہیں ایک ملین کو لیا تھا دس لاکھ کو کہ لیں کہ ہمیں لینے والا کوئی نہیں ہے میں نے کہا وہ انٹرنیشنل ایک پاور پولیٹکسی اس میں ظاہر سے بات ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں میبھی میں آپ کے بحاف پہ ایک خط لکھ سکتا ہوں لیکن جن کو آلیڈی لیا گیا تھا وہ ایک عجیب مسئلہ بنا ہوا جرمنی کے اندر تو کہہ لیں اچھا اگر ہم کرسن بن جائیں تو ہمیں جرمنی والے لے لیں گے اور یہ ایک نہیں کیا ہی لوگوں نے کہا کہ اگر ہم اپنا مذہب بدل لیتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ فاقے سے مر رہے ہوں تو حرام خلال ہو جاتا ہے آپ کھا سکتے ہیں یہ زندگی بچانے کے لیے دعویٰ کے طور پر آپ لے سکیں ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے لیے اب جو کچھ ہے وہ خلال ہو چکا ہے تو ہمیں اللہ معاف کر دے گا ہمیں پتا ہے ہم اتنی تکلیف پر رہ رہے ہیں اتنے کرب میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے گا اب یہ اتنی ایسی بات تھی کہ اس کا میں کیا جوا دیتا سوائے نگاہیں نیچی کرنے کے میں نے کہا میں نہ کوئی آلے میں دین ہوں نہ میرے پاس دین کا کوئی ایسا علم ہے کہ میں کوئی بھی اس پر مشورہ دے سکوں ہاں جو کچھ ہو رہا ہے میرے نزیق بہت بڑا گناہ ضرور ہے اور میں بھی اس گناہ میں شریک ہوں میں یہ دعا کروں اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے کہ ہم نے ان لوگوں کو فرموش کیا ساری دنیا کا دکھ ہمارے دلوں میں رہا جب روہنگیہ کے لئے جمع ہو رہا تھا خدا کی طرف سے ہی ہوا کہ جب میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہمارے اپنے لوگ بھی تو وہاں موجود ہیں ان کے لئے کوئی کیا کر رہا ہے وہ بھی تو بنگلہ دیش میں ہی ہیں اور روہنگیہ کے مسلمانوں کی طرح تو میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں وہاں ضرور جاؤں گا اور میں شکر گزاروں اللہ کہا کہ مجھے موقع ملا دیکھنے کا اور میرا چاہے میں کسی اور کام میں کچھ کر نہ سکوں لیکن میری کوشش ہوگی ہماری ٹیم کی کوشش ہوگی ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے میں نے شیئر کیا وہ سب کے سب کمیٹڈ ہیں ہماری جو بھی بھی ساتھ ہے ہم کوئی مالدار لوگ نہیں ہیں جو بھی ہمارے وسائعے کم اس کے مسلمان کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو یہاں انٹرنیشنل سٹیج پر لے آئے ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو پوری شدہ سے لے کر آئیں گے کیونکہ ایک جو صورتحال ان کی جیسے میں نے بتایا کہ ان کو کوئی لے نہیں رہا منگلہ دیش کی حکومت نے ان کو سیونٹی ون کے بعد سے کئی دفع آفر کیا تھا لیکن پاکستانیت کا جو جنون ان پر رہا ہے انہوں نے اس آفر کو ریفیوز کر دیا ان کا یہ تھا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے جو چیز اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے پوائنٹ آفیوز سے سمجھنے کی ہے وہ ہے شہریت کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ مہاجرین جو وہاں محصور ہیں کیمپوں میں انہوں نے بنگلہ دیش کی شہریت لینے سے انکار کیا تھا اور پاکستان نے سب کو پتا ہے قبول کرنے سے انکار کر دیا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شاہ فیصل نے جو وہاں لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتائی یہ بات کیمپس میں کہ شاہ فیصل نے اعلان کیا تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو سعودی عرب لینا چاہتے ہیں جو سعودی عرب کی جو کنگ تھی اس وقت ذلفقر علی بھٹو کی حکومت تھی تو لوگوں نے کہا کہ ذلفقر علی بھٹو نے وہاں اندرون سندھ سے کئی ہزار لوگ بھیجوا دیئے جو آج بھی شاہد کہیں مدینے میں رہتے ہوں لیکن یہاں سب کسی کو لے کے نہیں گئے وہ یہ بات مجھے کیمپس میں لوگوں نے بتائی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنرل یہ غلام حیدر وائن جب نواز شریف وزیر آزم تھے پہلی اپنی ٹرم میں غلام حیدر وائن نے وعدہ کیا تھا لوگوں کو لے آنے کا اس کیلئے کئی ہزار وہاں پہ گھر بھی بنائے گئے تھے لیکن انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل تیس یا پینتیس فیملیز گئیں تھیں کہ اس کے بعد پھر دوبارہ اس پورے پروسس کو روک دیا گیا اور وہ مکانات جو ہے وہاں کے پنجاب کے لوگ ہیں ان میں باٹ دیئے گئے اب ان کے پاس چونکہ شہریت نہیں ہے لیکن پھر انہی میں سے کسی نے وہاں کوڈ سے رجوع کیا اور وہاں کی کوڈ نے حکومت کو آرڈر کیا کہ ان لوگوں کو شناختی کارڈ جاری کی جائیں تو آٹھ یا نو سال پہلے پہلی مرتبہ ان کو شناختی کارڈ جاری کی گئے جس پر میں وہاں کی حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومت نے کوڈ کے اس فیصلے کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس فیصلے کو آنر کیا اور بلا کسی چون چرا کے ان سب کو شناختی کارڈ ایشو کر دئیے گئے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان شناختی کارڈ کی جو پشت ہے اس پر رکھا ہوتا ہے ان کا پتہ ہے کہ مہاجرین کیم یا پاکستانی کیم اب جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وہاں میسیکرز کیے تھے دھائی لاکھ منگلہ دیشی خواتین کو آن ریکرڈ ہے جو مسلمان تھیں ان کو ریپ کیا تھا وہاں پہ ائرپورٹ سے لے کے وہاں اگر آپ میڈیا تک جائیں تو وہ بیٹر نیس ایک بڑی نظر آتی ہے وہاں پہ پاکستان کی حوالے سے جو کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ کیا اب وہاں پہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیم سے آئے وہ لوگ ہیں تو وہاں ان کو ملازمتوں میں نہیں لیا جاتا اس طرح ہندوستان میں ہو رہا ہے یا شہری علاقوں میں ہو رہا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ فوج میں جاؤ تو باپ کہاں پیدا ہوا تھا یا پولس میں بتاؤ کہ پناہ جگہ پیدا ہوا تھا دادا کہاں پیدا ہوا تھا اور پھر بیروکریسی میں یا جاب میں جس طرح ہمیں نہیں لیا جاتا وہاں بھی یہ پرابلم ہے اب چونکہ نئی جنریشن وہاں پہ اوبر کے اب سامنے آ رہی ہے وہ لوکل معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ایک ایشو ہے کہ اب ہم وہاں کی شہریت کے لیے کوشش کریں یا پاکستانی پاکستان جانے کا جو خواب ہے اس کو پرسیو کرتے رہے تو وہاں کی جو پرانی جنریشن ہے اس میں ابھی بھی یہ ہے لیکن جو ان کے بعد کی جنریشن ہے وہاں ابھی بھی یہ ایک سوال ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے ہم نے وہاں کی میڈیا کے لوگوں سے بھی بات کی کچھ حکومت کے لوگوں سے بھی بات کی انشاءاللہ اس حوالے سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے یہاں بھی کافی لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو یہ ایک جیتا جاکتا لیونگ ایک کرائسس ہے جو روزانہ کی بیسس میں انفولڈ ہوتا ہے جو ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے اور آپ دیکھئے ویڈیو میں آپ وہ دیکھئے گا کہ آج بھی جو ان کے بورڈ لگے ہیں آج بھی ان بورڈ پہ پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہے وہاں یعنی اٹھالیس سال سے جس ریاست نے ان سے قربانیاں لے کر انہیں مکمل طور پر فراموش کر دیا ان کا ظرف دیکھئے کہ آج بھی ان اپنے کیمپس پہ جو بورڈ لگایا اس پہ پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہے میں نے کہا بڑی ہمت ہے شابات شاپ لوگوں پر میں نے کہا یہاں تو چار لاشے گڑتی ہیں تو وہ وزیر اطلاع قومی سمبلی میں کھڑا ہوکے پنجابیوں کا رونا رونا شروع کر دیتا ہے آپ لوگوں نے اپنی نسلیں بر بات کر دی ہیں آپ آج بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ آپ سے بڑا محبے وطن پاکستان میں کوئی نہیں ہے اگر پاکستان پر کسی کا حق ہے تو نہ راہل شریف کا ہے نہ کرامت کا نہ رحمت کا ہے نہ شجاپ آشا کا ہے کسی کا حق نہیں ہے اگر کسی کا حق ہے تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کسی غرض کسی مطالبے کسی لالچ کے بغیر پاکستان کا ساتھ دیا اور آج بھی اپنے کیمپوں پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوئے لیکن یہ بھی ہے کہ ان کی آنے والی اب جو موجودہ نسل ہے اس میں ایک سیریس شدید قسم کی بٹرنیس ہے ان میں بہت سارے لوگ پاکستان کا جو نوجوان نسل کے ہیں وہ پاکستان کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا ہندوستان کی مسلمان جیسے بہت سارے کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا اسی طرح وہاں کا مسلمان بھی کیمپوں میں جو نئی نسل ہے اس میں ان میں بٹرنیس ہے وہ آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے جب وزیر داخلہ چار لاشے گرنے پہ رونا شروع کر دیتے ہیں یہ تو اٹھالیس سال سے بھگت رہے انہیں آپ کیسے بلیم کر سکتے ہیں جناب تو میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس مسئلے کو انسانی مسئلہ سمجھئے ہم نے اس پروڈیکٹ کو نام دیا انشاءاللہ ہم یہاں پہ سارے جو حقائق ہیں وہ ڈاکیمنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں ہم تمام فیٹس وہاں بھیج رہے ہیں ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ بہت ہی ٹیکٹیکل انداز میں ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر اس معاملے کو اٹھائیں گے یہ ہمارا کمنٹمنٹ ہے ہم لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم اٹھائیں گے لیکن جو اس میسیڈ کو سن رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں میں بار بار اپنے پہلے میسیڈیز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں زبان کی بنیاد پر کسی سے بھی نفرت کرنا میرے لئے ممکن نہیں اگر ہم کہیں پنجابیوں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں اس لئے کہ وہ ہمارے اوپر ہونے والے سحصال اور ظلم میں شریک ہیں لیکن تمام پنجابی شریک نہیں ہیں بہت سارے بازمیر ایسے لوگ ہیں اور میں یہاں ابھی پچھلے دنوں کچھ ملا بھی ہوں لوگوں سے جو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کسی طرح تسلیم نہیں کرتے جہاں یہ جنرلائیزیشن جیسے کہا جاتا ہے کہ ہسٹری کے اندر یا پولیٹیکل سائنس میں جنرلائیزیشن جو ہے بہتی غلط چیز ہوتی ہے نہ کوئی قوم ساری اچھی ہوتی نہ ساری خراب ہوتی ہے تو جو بازمیر لوگ ہیں پنجابی دانفشنوں میں صحافیوں میں ان کی الیٹ کے اندر میں ان سے کہوں گا خدا رہ اتنا سا کام کر لیجئے کچھ لوگوں کو لے کے چلے جائیے صحافیوں کو وہاں جا کے کیمپس کا دورہ کیجئے آپ کو خود اندادہ ہو جائے گا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے یہ صرف ہمارا دکھ تھوڑی ہونا چاہیے تو آپ کا بھی دکھ ہونا چاہیے جس بطن کے سب سے بڑے بینیفیشری آپ ہیں اس بطن کو بچانے والے تو وہاں رہ رہے ہیں آپ پر تو فرض بنتا ہے کہ آپ وہاں جا کے دیکھیں جو میں نے یہاں امریکہ میں ایک صحاب کا سنا کہ انہوں نے کراچی میں ایک بہت بڑا نرسنگ ٹریننگ کے دارہ بنایا جہاں پورے ملک سے آنے والے لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے بغیر کسی پیسے کے بہت اچھا کام کیا لیکن میں ان سے کہتا ہوں بھائی خدا رہا ایسا ہے کچھ کام وہاں محصول ان کے کیمپ میں بھی کر دی دی ہمیشہ سے ہمارے ساتھ دی رہا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے ہی جائے وہ جگر میں رہائے اب کچھ اپنے لوگوں کے لیے بھی کر دی دی اور یہ آپ یہ این منشاہ الہی ہوگا اگر آپ کریں گے کیونکہ charity begins at home میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ بار بار کس سال رمضان میں مئی میں کے پہلے ہفتے میں رمضان شروع ہونے والا ہے خدا رہا اپنے وسائل جمع کی دی جو کراچی میں جو لا پتہ فیملیز ہیں جن کے پیاروں کو ہماری security forces نے لے آ کے غائب کر دیا ان کی اہل خانہ کی مدد کی دی جو ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں پچھے سار مہاجر جو شہید ہوئے ان کے اہل خانہ کی مدد کی دی اور ساتھ ساتھ ان کی بھی مدد کی لیے جو وہاں کیمپس میں رہ رہے ہیں کسی کو اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل چاہیے ہو تو ہماری ویب سائٹ پر تمام ڈیٹیلز موجود ہوں گی آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں دعا کیلئے کہ یہ محصورین ان کا مسئلہ حل ہو دعا کیلئے کہ ان کی قسمہ پرسی کا ان کی جو بے قسی ہے اس کا خاتمہ ہو اور ان کو بھی ایک باجزت زندگی گزارنا نصیب ہو خدا حافظ بس ایک ہی قسور ہے میرا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بیاری ہیں قسور میرا ایک ہی بس اور یہ پورا جو قسوروار پاکستان ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے کہ یہ ہمیں یہ سلاہ ملا ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے میں یہ سلاہ ملا ہے اور دوسرا کچھ نہیں سپورٹ کرنے میں یہ سپورٹ کریں سپورٹ کرنے میں کچھ